اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات جیسا کی آپ کو بارہا یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے نہائیت ہی محترم دوست اور فاضل مجھوان عالم دین فضلت و شیخ صنع اللہ مدنی حفظہ اللہ نے دنیا کے اندر بہت سے لوگوں نے قرآن برجمہ کیا ہے لیکن سب سے زیادہ آسان اردو زبان میں اگر کوئی ترجمہ ہوا ہے تو یہ ترجمہ ہوا ہے جس کو ایک معمولی پڑھا لکھائی انسان بھی پڑھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے اس قرآن کریم کا ترجمہ کیا گیا ہے اور اس کو تیس علماء نے اپنی جماعت کے بڑے بڑے علماء نے اس پر تحقیق کی ہے اور اس پر تفسرہ کیا ہے اور انہوں نے اس کو صحیح ثابت کیا ہے تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اس کو ہر مسلمان اپنے گھر کی زینت بنائے اور اپنے گھروں میں رکھیں معمولی پڑھے لکھے بھی اگر آپ ہیں اور اردی تھوڑی بہت سمجھتے ہیں تو آپ اس کے ترجمہ کو سمجھ سکتے ہیں اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا یہ ہمارا اسلامی حق بھی اور فریضہ بھی ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس قرآن کریم کو اپنے گھر کی زینت بنائیں اپنی بہن اور بیڈیوں کی شادیوں میں جو لاکھوں روپے کا آپ جہیز دیتے ہیں خرچ کرتے ہیں سب سے بہترین تو ہوا آپ یہ قرآن کریم کی شکل میں ان کو دے سکتے ہیں آپ سے گزارش ہے اس قرآن کریم کی پرنٹ میں اس کی چھپائی میں دو سو ستر روپے کا خرچہ آتا ہے خرچہ آتا ہے تو جن لوگوں کو یہ قرآن کریم چاہیے اور اپنے گھر کی زینت بنانا ہے اور سمجھ کر پڑھنا ہے ان سے میری گزارش ہے کہ وہ شیخ صنع اللہ مدینی حقیصہ اللہ سے ملاقات کر لیں اور مل لیں اور اس کے اصول و ضوابط کو سمجھ لیں لہٰذا اس کو میری گزارش یہ ہے کہ ہر مسلمان اس کو اپنے گھر میں رکھے بہت آسان ترجمہ ہے اور اردو زبان میں کیا گیا ہے اور الحمدللہ اس کو ہر زبان میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ ہر ہر گھر پہنچ جائے جو بنگلہ سمجھتے ہیں وہ بنگلہ میں پڑھیں وہ دوسری زبان سمجھتے وہ دوسری زبانوں میں سمجھیں لہٰذا اس کا ترجمہ دیگر زبانوں میں بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بس دعاوں کی ضرورت ہے آپ سے پھر میری مہدبانہ گزارش ہے کہ شیخ صنع اللہ صاحب سے مدینی حقیصہ اللہ سے ملاقات کر لیں اور اس قرآن کریم کو اپنے گھر کی زیرت بنائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ قرآن دیکھ رہے ہیں آپ حقیصہ نے سب کہا لیکن ترجمہ کس نے کیا ان کا نام ہی بھول گیا صحیح ہے نا نام بھول گیا نا یہ آسان قرآن ہے اس کا نام اور الحمدللہ دو سال کی لوگ ڈاؤن میں میں نے اس کا ترجمہ کیا الحمدللہ اس لئے یہاں لکھا ہوا شیخ صنع اللہ شبیر حمد محمدی مدنی یہ دیکھ رہے ہیں دو سال میں پوری دنیا میں اردو کی دنیا میں سب سے آسان اردو کا ترجمہ الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق سے تیس علماء نے اس کو چیک کیا ہے تیس علماء نے اس کو چیک کیا ہے سمجھا تیس علماء نے یہ چھے ٹائم ہم چھاپ چکے ہیں لیکن ساؤتھ والوں نے زیادہ ساتھ دیا ہے اپنے والے اب تک نہیں ساتھ دیا ہیں ہو سکتا آپ ساتھ دیں ایک قرآن پر گفٹ اور حدیعہ آرہا دو سو ستر بس ہم سیون ٹائم یعنی ساتھویں مرتبہ اس کو چھاپنا چاہ رہے ہیں اب یہ قرآن ہندی میں بھی آرہا ہے بنگلہ میں بھی آرہا ہے کنر میں بھی آرہا ہے انگلش میں بھی آرہا تلگو میں بھی آرہا ہے اور بنگلہ سب میں آرہا ہے بس دعا کیجئے کم سے کم کیجئے قرآن چھپ جائے ہر گھر میں چلا جائے آپ لوگوں نے ٹائم دیا اس کے لئے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ملت شیخ کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی قفا والسلام علی عبادہ اللہ وبرکاتہ ام آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رسول اللہ الرحمن الرحیم ولقد یسرنا القرآن لذکر فحل میں مددکر علماء کرام بزرگو دوستو ساتھیو خواتین اسلام و پیارے بچوں میں نے سورہ قمر سورہ نمبر چھوان کی ایک ایسی آیت پڑھ لی ہے جو سورہ قمر سورہ نمبر چھوان میں چار جگہ پر ہے سترہ بائیس باتیس و چاریس قرآن سے محبت میں اگر ایک سوال کروں تو سب لوگ کہیں گے کہ مولی صاحب ضرور کیجئے میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو قرآن سے محبت ہے کی نہیں ہے یس یا نو یس سب لوگ بولیں گے ہاں تو جب سب لوگ بولنے ہاں تو قیل چاہیے نمبر ایک بقرہ خریدتے ہم اور آپ بقرہ بقرید میں بقرہ خریدتے ہیں اگر بقرے کے اوپر بسم اللہ اللہ یا اللہ اکبر لکھا رہے کتنے میں خریدیے گا بقرے کے اوپر اگر اللہ بسم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا رہے تو کتنے خریدیے گا پانچ لاکھ میں بقرے کے اوپر اللہ لکھا رہے تو پانچ لاکھ میں بکے اور سینے میں پورا قرآن ہے تو دس لاکھ میں بکے نہیں سمجھ رہے ہیں سینے میں حافظ صاحب کو پورا قرآن ہے تو کتنے لاکھ میں بکیں گے وہ کتنے لاکھ میں دس ہزار کی دس لاکھ دیکھئے مولی صاحب تھک گئے پندرہ 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 دس دس دھائی گھنٹے کے بعد بچارے کا پندرہ پورا ہوا ہے یعنی بکرے کو اوپر لکھا رہا ہے اللہ تو پانچ لاکھ میں بکے اور مولی صاحب کے سینے میں پورا قرآن ہے تو پانچ ہزار میں بکے تو آپ یہ بتائیے قرآن سے محبت ہے یا بکرے سے محبت ہے بولیے قرآن سے محبت ہے کی بکرے سے بکرے سے چلیے دوسری دلیل قرآن سے اگر محبت ہے تو انگلیش کا ٹیوشن حساب کا ٹیوشن سائنس کا ٹیوشن کتنے میں لگے گا دو ہزار میں اب قرآن کا ٹیوشن چار ہزار میں سائنس پڑھانے والے انگلیش پڑھانے والے ہندی پڑھانے والے حساب پڑھانے والے کی تنخواہ ہے پچاس ہزار روپیہ اور قرآن پڑھانے والے کی تنخواہ ہے ایک لاکھ روپیہ لگ رہا میری اردو نہیں آ رہی سمجھ آپ لوگوں نہیں آ رہی ہے جو حساب پڑھا ہے سائنس پڑھا ہے انگلیش پڑھا ہے حساب پڑھا ہے ہندی پڑھا ہے پچاس ہزار اس کی تنخواہ ہے اور جو قرآن پڑھا ہے اس کی تنخواہ ایک لاکھ روپیہ ہے دیکھیں کوئی بولوے نہیں کر رہے ہیں ارے بولیے بھائی ایک لاکھ ہے حفظہ کی تنخواہ کتنی ہیں پانچ ہزار چھ ہزار تین ہزار پھر بھی قرآن سے محبت ہے ابھی سب لوگ بولیں گے قرآن سے محبت ہے کی نہیں ہے ہے ابھی دو دلیل میں تھک گئے بکرا میں گئے کام سے اور ٹیوشن میں بھی گئے کام سے بس ایک دو بات اور بیان کروں گا میرے پاس اب تین منٹ بچا ہے اس سے زیادہ میں نہیں لے سکتا لوگ بولتے ہیں کہ ارے مولی صاحب قرآن بہت مشکل کتاب ہے مولی صاحب قرآن عربی میں ہے صحیح ہے نا عربی میں ہے عربی نکالے چربی فارسی نکالے تیل اردو ہے کچھ کچھ ہندی ہے کھیل اور ابھی قرآن کو ہم اور آپ کب نکالیں گے اپنے گھر سے میں ایک سلوگن ہمیشہ پڑھتا ہوں رمضان سے پہلے پڑھاتا اور رمضان کے بعد یہ پڑھتا ہوں افسوس آزاد ہوگا شیطان مسجدیں ہوں گی ویران علماری میں بند ہوں گے قرآن گناہوں میں ڈوبے گا انسان کیونکہ رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان اور جب رمضان چلا گیا تو میں ایسے بولتا ہوں آزاد ہو گیا شیطان مسجدیں ہو گئی ویران علماری میں بند ہوں گے قرآن گناہوں میں ڈوب گیا انسان کیونکہ رخصت ہو گیا ماہ رمضان آپ قرآن کو کب نکالیں گے ہم اور آپ کب نکالیں گے کب نکالیں گے بھائی ایک سال کے بعد ایک مہینہ فل اور گیارہ مہینہ گل ختم ایک بات اور بتا دوں عربی زمان سے ہمیں اور آپ کو کتنی محبت ہے یہ ٹرکس میں بتا رہا ہوں جہاں لوگ زیادہ پشاپ کرتے ہیں وہاں آپ انگلیش میں لکھئے گا تو نہیں مانیں گے اردو میں لکھئے گا تو نہیں مانیں گے وہیں آکے پشاپ کریں گے عربی میں کچھ لکھ دیجئے پشاپ بند ہو جائے گی صحیح میں بلتا ہوں عربی میں لکھ دیجئے پشاپ بند اتنی محبت ہے عربی زمان سے سبحان اللہ سبحان اللہ بس آخری بات کہہ کے رخصت ہوتا ہوں میرے بھائیو قرآن سے محبت پیدا کیجئے اور دو کام بہت اہم کیجئے نمبر ایک اپنے بچے کو سورہ فاتحہ خود ہی یاد کرا دیجئے سب نماز میں پڑھیں گے تو اس کا سواب آپ کو ملے گا حدیث کے اندر آیا منعلم آیت من کتاب اللہ فالاو سواب وہاں ما تو لیا سلسلہ صحیح ہے حدیث نمبر تیرہ پینتیس جس نے ایک آیت کسی کو سکھا دی اس کا سواب ملتا رہے گا جب تک کہ وہ آیت پڑھی جاتی رہے گی اس لئے سورہ فاتحہ کم سے کم پڑھا دیجئے تاکہ نماز میں وہ پڑھے تو آپ کو سواب ملے نمبر دو اپنی لائف کو آپ شروع کیجئے ایک آیت سے صبح اٹھئے ایک آیت پڑھئے بس زیادہ نہیں پڑھنا ہے ایک آیت ایک آیت میں کتنا ٹیم لگے گا آپ دیکھئے میں پڑھتا ہوں کل ہو اللہ ہو آہت کئی منٹ لگا ایک آیت پڑھئے بس ایک آیت سے اپنے کام شروع کیجئے ایک آیت سے بس یہی پیغام لے کے چلیے ایک آیت ہر دن پڑھنا ہے اپنی صبح کرنی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حمزہ کو قرآن کریم سے جوڑ دے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ چلیے کہاں گئے حافظ آپ یہ قرآن دیکھ رہے ہیں آپ حافظ آپ نے سب کہا لیکن ترجمہ کس نے کیا ان کا نام ہی بھول گیا حافظ آپ صحیح ہے نا نام بھول گیا نا یہ آسان قرآن ہے اس کا نام اور الحمدللہ دو سال کی لوگ ڈاؤن میں میں نے اس کا ترجمہ کیا الحمدللہ اس لئے یہاں لکھا ہوا شیخ صنع اللہ شبیر حمد محمدی مدنی یہ دیکھ رہے ہیں دو سال میں پوری دنیا میں اردو کی دنیا میں سب سے آسان اردو کا ترجمہ الحمدلللہ یہ اللہ کی توفیق سے تیس علماء نے اس کو چک کیا ہے تیس علماء نے اس کو چک کیا ہے سمجھا تیس علماء نے یہ چھے ٹائم ہم چھاپ چکے ہیں لیکن ساؤتھ والوں نے زیادہ ساتھ دیا ہے اپنے والے اب تک نہیں ساتھ دیا ہے ہو سکتا آپ ساتھ دیں ایک قرآن پر گفت اور حدیعہ آرہا دو سو ستر بس ہم سیون ٹائم یعنی ساتھویں مرتبہ اس کو چھاپنا چاہ رہے ہیں اب یہ قرآن ہندی میں بھی آرہا ہے بنگلہ میں بھی آرہا کنر میں بھی آرہا ہے انگلیش میں بھی آرہا تلگو میں بھی آرہا ہے اور بنگلہ سب میں آرہا ہے بس دعا کیجئے کم سے کم یہ قرآن چھپ جائے ہر گھر میں چلا جائے آپ لوگوں نے ٹائم دیا اس کے لئے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ملک شیخ کے ساتھ فٹو آ رہی ہے جب تک وہ آنا جائے حضرات گرامی ابھی آپ ابھی آپ آسان قرآن کا ترجمہ اور اس سلسلے میں باتیں سن رہے تھے لیکن سب سے اہم بات قرآن سے محبت کے تعلق سے شیخ سناولہ مدنی کہہ رہے تھے میں اس میں تکمیلہ کے طور پر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ دو سال کی مدت میں جو لکڈاؤن ہوا ہے جس میں انسان اپنے گھر میں کسی نے لوڑو کھیل کے گزارا کسی نے کیرم کھیل کے گزارا میں ایک واقعہ بتا ہوں کہ ایک تاجر سے ایک بیجنس مین سے میں نے پوچھا کہ اس لکڈاؤن میں آپ نے کون سی بیجنس کیا کس سے کیا کمائے تو کہا کہ کیرم بورڈ میں میں نے تقریباً آٹھ لاکھ انڈین روپیہ کمائے اس لکڈاؤن میں آٹھ لاکھ انڈین روپیز کیرم بورڈ کو بیچ کر کمائے گویا کہ خریدنے والے ہم آپ جیسے عوام ناس رہے ہوں گے جو لکڈاؤن میں کہیں نہیں گے تو بیٹھ کے کیرم کھر رہے ہیں لیکن اس قرآن سے محبت کی علامت ہے کہ دو سال آپ بیٹھ کر اس قرآن کا ترجمہ کر دیا اور اس کو اردو زبان میں اور اردو زبان کی محبت یہ ہے کہ الا مستوال ہند پورے ہندوستان میں پڑھی جاتی ہے بولی جاتی ہے اور ہم اہل زبان کہلاتے ہیں بہار جھارکن کے لوگ لیکن چھپوا کہاں کے رہے ہیں ساؤت کے لوگ کرناٹکا کے لوگ کیرلا کے لوگ چننئی تاملناڈو کے لوگ ہم لوگ کہاں دو سال ستر روپے ایک نسخے کی قیمت ہے اتنے لوگ بیجنس مین تجار یہاں موجود ہیں کہ اگر چاہ لیں تو یہ کام جو ہے کہتے ہیں نا چھٹکی میں ہو جاتا ہے یہ قرآن کا ساتوہ ایڈیشن آنے جا رہا ہے ساتوہ ایڈیشن آنے جا رہا ہے اور قرآن کی خدمت اور محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس میں ہم پرچر کر اپنا حصہ لیں یہ علامت ہوگی آپ تو درکھ دیا ہے کہ حفاظ علماء اس کو پڑھیں گے ترابی شنائیں گے رمضان میں لیکن عوام الناس کیا خدمت کریں گے آپ چھپوا کر اس ایڈیشن میں شریک ہو کر آپ عوام الناس تک قرآن کو پہنچائیں یہی آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا اور یہی آپ کے لئے نجات کا دریہ ہوگا بلندی درجات کا یہ دریہ ہوگا لہذا قرآن مجید جو دنیا کی سب سے مقدس کتاب ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دستور العمل دستور الحیات بنایا ہے مشعل راہ بنایا ہے قیامت تک آنے والی امت کے لئے یہ کتاب مشعل راہ ہے اور اس کتاب کی اشارت اور ایڈیشن میں اگر ہم شریک نہیں ہوتے ہیں تو یہ حرمان نصیبی ہے ہم محروم ہو رہے ہیں اور ہمیں یہ کہنا پر رہا ہے کہ ہم اس کتاب کی اشارت کرنے والے کو بھوٹ رہے ہیں یہ ہمارے لئے افسوس کی بات ہوگی آپ جائیں دیکھیں گوگر پہ سرج کریں دیگر مذاہب کی کتابیں کیسے چھپ رہی ہیں اور ٹرک بھر کے لوگ جو ہے تقسیم کر رہے ہیں ہمارے پاس آدمی کی کمی ہے ہمارے پاس لوگوں کی کمی ہے کہ ہم تلات ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ لوگوں تک عوام الناس تک ماں اور بہنوں تک پہنچانا اس کو چھپوانے کے لئے پیسے کی ضرورت ہے یہ کہنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس مجلس میں انشاءاللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو رابطہ کریں گے کانٹیکٹ کریں گے کہ بھائی ہمارے نام سے آپ دس نسخہ سو نسخہ پچاس نسخہ ہم شریک ہوں گے آپ ہمارے نام سے اس کتاب کو چھپوائیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجت بنائے قصر اللہ یکون حجتن لکم ولا علیکم اللہ تعالیٰ آپ کے لئے قیامت کے دن یہ حجت بنائے آپ کے خلاف نہ ہو جزاکم اللہ خیر الجزا السلام علیکم رحمت اللہ